سی آئی ویسنودت ویشنوئی کی آتم ہتیا کے بعد راجگڑ کی ویدھائی کا کشنا پونیا پر انیک سوال کھڑے ہو گئے جو کی ان سوالوں کا جواب دینے میں کشنا پونیا ٹالم ٹول کرتی نجرائی دوستو خبر کے اینڈ تک بنے رہے اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں آپ کو پتا دیں کہ سی آئی ویسنودت ویشنوئی راجگڑ تھانے کے ایس اچو تھے ان کی آتم ہتیا کے بعد راجگڑ کی ویدھائی کا کشنا پونیا پر راجنیتک دباؤ بنانے کے کل جان بھی لگے تھے لوگوں کے انصار اسی قرآن دباؤ میں آخر سی آئی ویسنودت ویشنوئی نے یہ قدم اٹھایا راجگڑ تھانے کے کرمچاریوں نے بیکانیر آئی جی کو پتر لکھ کر ٹرانسفر کی گوہار بھی لگائی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر راجنیتک دباؤ بنایا جاتا ہے جس کے چلتے ہم راجگڑ میں نہیں رہنا چاہتے ہمارا ٹرانسفر کروا دیجئے اس کے بعد کشنا پونیا جو کی راجگڑ کی ویدھائی کا ہے ان پر اچ ادھکاریوں سے بے وجہ سکایت کرنے کا الجان بھی لگا اس معاملے کے بعد کانگریس ویدھائی کا کشنا پونیا پر انیک لوگوں نے سوال کھڑے کر دیئے جس کے چلتے کشنا پونیا خود کو ایسو رکشت محسوس کرنے لگی اور جیڈ سیکیورٹی کی مانگ بھی کی راجستان کی مکہ مدری ایسو کہلوت نے کانگریس ویدھائی کا کشنا پونیا کو جیڈ سیکیورٹی مہیا کرائی راجستان میں یہ دوسری ویدھائی کا ہے جن کو جیڈ سیکیورٹی پردان کی گئی اس سے پہلے سچین پائلٹ کو جیڈ سیکیورٹی پردان کی گئی تھی اب آپ کو بتا دیں کہ ان سے جیڈ سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے جیڈ سیکیورٹی واپس لینے کے بعد وہ پھر سے سوسل میڈیا پر لوگوں کی نفرتکار شکار ہوئی لوگوں کا سرکار سے پوچھنا ہے کہ وہ ایک ویدھائی کو جیڈ سیکیورٹی دے کر کیا دکھانا چاہتے ہیں لوگوں نے بار بار سرکار سے یہی پوچھا کہ کشنا پونیا نردوس ہے تو انہیں ڈرگ اس بات کا ہے انہیں جیڈ سیکیورٹی کیوں دی جا رہی ہے لوگوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ویدھائی کے ساتھ ساتھ ان کے پتی کو جیڈ سیکیورٹی کس نام کی دی جا رہی ہے آخر سرکار کا پیسہ کیوں خراب کیا جا رہا ہے دوستو سننے میں آیا ہے کہ لورنس ویسنوئی کے ڈرس سے کشنا پونیا نے جیڈ سیکیورٹی کی مانگ کی تھی ویسنو دت ویسنوئی معاملے میں کشنا پونیا سے لگاتار سی بی آئی کی ٹیم نے تین گھنٹے تک چھانبین کی حالانکہ تین گھنٹے بعد بھی ان سے کچھ بھی پتا نہیں چلا ویدھائی کا صاحب تو یہ کہتی ہے کہ میری تو کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ویسنو دت ویسنوئی سے اب آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ اپنی رائے کمنٹ میں دے سکتے ہیں دھنیواد